مالی تنگی کا شکار ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو پرشان مت کر دیئے پیسہ آتا ہے میں وہ بات نہیں کر رہا یعنی کہ دو چیزوں کے کمبینیشن کی بات کر رہا پیسہ آئے گا مگر یہ اڑا دیں گے اڑا دیں گے بیوارہین کا وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ جو کہ پیسے کی بندے کے اوپر برسات اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد سٹالجر ہیں نیمرالوجسٹ ہیں اور اگر ہم کلکولیشن کی بات کریں تو بہت زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے چاہے زوڈی ایک سے ریلیٹیڈ ہو چاہے آپ کے الفہ بیٹ سے ریلیٹیڈ ہو آج کا ٹاپک بہت زبردست ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمیشہ کے لیے یہ ٹاپک آپ کے پاس ہوگا اس میں ہم الفہ بیٹیکل پوچھیں گے کیونکہ ٹاپک میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہے چلو اس میں ہم الفہ بیٹ بھی بتائیں گے اور آپ لوگوں کے جو ٹاپ زوڈی ایک ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے مجھے پتہ ہے آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سوال جواب کا بہت سارے لوگوں کے کومنٹس بھی مجھے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس کا جواب بھی دیں گے لیکن سب سے پہلے آج کا ٹاپک جو ہے وہ کون سے زوڈی ایک سائن ہوتے ہیں یا وہ کون سے الفہ بیٹ ہوتے ہیں جو شاہ خرچ تو ہوتے ہیں زندگی میں پیسہ بہت آتا ہے ان کے پاس اور وہ اڑاتے بھی اس حساب سے ہیں لیکن جس طرح پیسہ آتا ہے تو وہ نیگٹیوٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور پیسہ اس طرح چلا بھی جاتا ہے لیکن جن کے پاس آتا ہے وہ سنبھال لیتے ہیں وہ کون سے ہیں اور جن کے پاس آتا ہے اور وہ شاہ خرچ ہیں وہ کون سے ہیں اس میں سوالے ڈیٹیل میں آپ کو آج بتائیں گے الفابیٹیکل اور زورٹیکل حوالے سے السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا کہیں تو ناظرین کے لیے آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں الفابیٹیکل وہ بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کو بڑا بینفٹ ملتا ہے جو آپ بتاتے ہیں الفابیٹیکل کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں ان کے سوال کے جواب بھی دیں گے وہ کون سے الفابیٹ ہیں جو شاخ پیسہ بھی ان کے پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ شاخرچ بھی ہوتے ہیں بہت شکریہ اور ایک بات آغاز سے پہلے میں کروں گا دیکھیں الفابیٹ کی انرجی ہے اور سٹارز کی بھی انرجی ہے میں نے اپنے بڑوں اور بذلگوں سے ایک بات سیکھی ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے جس کا رب کے ساتھ ایک ربت بن جائے تو اس کو کسی چیز کی کم ہی نہیں آتی بے شکریہ روحانی دنیا عملیات کی دنیا اور بذلگوں کی دنیا نوازنے کی دنیا ہے اگر آپ زندگی کے کسی بھی موڑ میں پریشان ہوں نیگٹیب ہوں یا ڈسٹرب ہوں یا آپ کو سمجھ لگے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے حضرت علی کرم اللہ وجہو کا کول ہے کہ میں نے رزق کو جائے نماز کے نیچے سے تلاش کیا سبحان اللہ اور رزق سے مطلقہ کیونکہ یہ بات ہے پیسے سے مطلقہ بات ہے تو ایسے مجرب ترین عملیات یا ایسے مجرب ترین وظیفے موجود ہیں جن کو کرنے کے بعد لوگوں کی زندگیاں سمری ہیں پیسے آئے ہیں اور پیسہ جو کمانا ایک ہے اللہ کا فضل ایک ہے اللہ کی رحمت ایک ہے اللہ کا کرم اور ایک ہے اللہ کی مدد اور نصرت نصرت مدد اور نصرت یہ ہے کہ جب آپ کچھ پڑھیں یا اللہ کی مدد لیں تو غائبی نظام جس میں اللہ اللہ کے فرشتے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام اور جنات موقعات سارے شاول ہوتے ہیں اور خاص کر اس میں کچھ خاص عمل جس میں سورہ مضمل کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ جو کہ پیسے کی بندے کے اوپر برسات کر دیتا ہے تو وہ بھی میں وظیفہ انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا انزوٹک سائن کے بعد کہ اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو پرشان مت ہو جئے اللہ تعالی ہیں اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں ان کے وساطت سے ان کے کرم سے اگر آپ مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ کامجابیاں ملیں گی تو جو لوگ مجوس ہوں اس بارے میں کہ شاید ہمیں پیسہ نہیں آئے گا ان کے لیے ایک بڑی خوشکبری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی سے مانگیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور پھر دیکھیں کہ پیسہ کیسے نہیں آتا نہیں آتا بلکل بہت زبردست بات کی ہے دعوت بھائی نے دعوت بھائی الفیبیٹیکل میں چاہوں گا آپ لوگوں کو بتائیں کہ ٹاپ آپ کی نظر میں ریسرچ کیا ہے دیکھیں میں یہاں پہ ٹاپ الفیبیٹ کی بات کروں تو بی بی نمبر بی یعنی بی کا جس سے نام سٹارٹ ہو رہا ہے باست بشرا جو لوگ بی سے شروع آتے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت آتا ہے اور یہ پھر اڑاتے بھی ایسے ہی ہیں شاہ خرچ بھی ہوتے ہیں دو چیزیں میں یہاں پہ بتا رہا ہوں جن کے پاس پیسہ آنا اور پیسے کا اڑانا یہ دو چیزیں کٹھی ایک ہی جگہ پہ بات کر رہا ہوں ایک ہوتے ہیں کہ صرف جن کے پاس پیسہ آتا ہے میں وہ بات نہیں کر رہا یعنی دو چیزوں کے کمبینیشن کی بات کر رہا پیسہ آئے گا مگر یہ اڑا دیں گے اڑا دیں گے اس کے بعد ہے کہ ای والے لوگ ای سے جس کا نام سٹارٹ ہو اتشام ای والے لوگوں کے پاس بھی دھیروں پیسہ آئے گا اور پھر جیسے ہی آئے گا پھر اڑا بھی دیں گے شاہ خرچ ان کے پوزیٹیو میں بات کر رہے دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ میانہ روی ہم تو کیونکہ اسلام کی بات کرتے ہیں اگر پیسے آئے تو اس کو میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے اور اکل مند وہ لوگ ہیں جو آنے والے وقت کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں اچھے طریقے سے سوچتے ہیں میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر وقت اچھا ہے اور اللہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو اس کو احتیاط اور میانہ روی سے خرچ کریں اچھے ایک دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کو بتاتا چاہوں گا اگر آپ کے پاس پیسہ آئے ڈھیروں اور آپ اس کو خرچ کریں راہے اللہ تو پھر تو مہاریں لگ جائیں گے پھر تو موجیں لگ جائیں گے اور اگر آپ نے یاشی میں اور شاہ خرچی میں خرچ کرنا ہے تو پھر یہ جس طرح پیسہ آئے گا اور جس طرح اجھاڑیں گے تو اس طرح میں اس کو بہت کامجابی نہیں کہوں گا کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ پیسہ آئے اور آپ اس کو سیو کر لیں مگر یہاں پہ ٹوپک ہے پیسہ آنا اور شاہ خرچ کرنا مطبع ہم نہیں سرچے اس پہ بات کر رہے ہیں ابھی ہماری اس بات کی ریسرچ ہے کہ جن کے پاس پیسہ آتا ہے اور وہ شاہ خرچ ہوتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں تو اس کے بعد آئی آئی والے لوگ آئین اردو میں اگر ہم دیکھیں آئی والے لوگ جو ہے ان کے پاس ڈھیروں پیسہ آئے گا اور پھر یہ اڑاتے بھی ہیں اس کے بعد جے والے جے والے جے والے لوگوں کے پاس ڈھیروں پیسہ آتا ہے اور اس کے بعد یہ ان والے ان والے لوگ ان والوں کے پاس بھی پیسہ بہت بہتا سے آتا ہے اور اتنے ہی شاہ خرچ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے جی آئی ایس والے لوگ ایس والے لوگ اور اس کے بعد ہے یو والے یو والوں کے پاس بھی ڈھیروں پیسہ آتا ہے اور اڑا دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہے جی ایکس والے لوگ ان کے پاس بھی ڈھیروں پیسہ آتا ہے اور پھر یہ شاہ خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں یعنی کہ جو داؤد بھائی نے بتایا جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ زندگی میں آتا ہے مطلب وہ آپ کا کاروبار نام بھی ہو یہ نہیں کہ آپ کا اپنا نام ہے آپ کے کاروبار سے ریلیٹیڈ آپ نے اگر نام یہ رکھا ہے داؤد بھائی اس کی بات بھی ہے جن کے نام کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے مطلب بی ای آئی جے این ایس یو ایکس ان کو مطلب کہ داؤد بھائی نے کہا کہ زیادہ دیکھا گیا ہے پیسہ آتا ہے اور جو باقی الفہ بیٹ ہے اچھا اس میں سے کچھ جو ہے وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں جن کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے پیسہ ان کے پاس بھی آتا ہے یعنی کہ پیسہ آتا ہے مگر وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں ان کے پاس پیسہ بچتا ہی نہیں ہے یہ تو شاہر خرچیوں میں لگاتے ہیں ان کے پاس پیسے کے پرابلم رہتی ہے اچھا ان میں سی سی والے لوگ دی ڈی والے لوگ ک ک والے لوگ ایم ایم والے لوگ پی پی والے او او ڈبلیو ڈبلیو والے لوگ مطلب ان کے پاس پیسہ آتا ہے ان کے پاس پیسہ آتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے دی سطح کا نام بھی ہے تو زہری بات ہے احتیاط کرنی چاہیے اب یہ اگر میرا نام ہے تو میں اس میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ میرا نام ہے تو میں میرے پاس پیسے ہم نے تو اپنی انرجی کی بات کی ہے چاہے اپنا نام ہے چاہے کسی کا بھی ان کو نقصان ہو سکتے پیسوں سے مطلقہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے وہ تو شاہر خرچ ہو جاتے ہیں نا تو یہ تو پیسے آگے نقصان کر بیٹھتے ہیں مطلب غلط طرف انویسٹ کر لیتے ہیں غلط چیزوں میں مطلب کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے اوکی حیثوں سے مطلقہ احتیاط کرنی چاہیے اب کچھ زوڈک سائن بھی ہیں ٹھیک ہے جن کے پاس پیسہ آتا ہے اور وہ شاہر خرچ بھی ہوتے ہیں شاہر خرچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا الفا بیٹ میں جن کے پاس پیسہ آئے کا شاہر خرچ ہوتے ہیں وہ بتا دیا اور جن کے پاس پیسہ آتا ہے مگر وہ نقصان میں چلا جاتا ہے وہ بھی بتا دیا اب زوڈک سائن میں بات کروں تو برج جوزہ والے ان کے بعد بڑا پیسہ آتا ہے جیمنائی جیمنائی اور وہی شاہ خرچ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد برج سور والے تورس تورس ان کے پاس بھی دھیروں پیسہ آتا ہے اور پھر یہ جو ہے وہ شاہ خرچیوں میں اور فضول خرچیوں کی طرف ان کا رجیحان ہوتا ہے مدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ ہوتے ہیں تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے مدہ احتیاط کرنی ہے پیسہ آیا سیف اچھی جگہ پر لگانا ہے اچھی جگہ لگا دے اس کے بعد ورگو برج سملا ان کے پاس بھی بہت پیسہ آتا ہے اور یہ بھی اپنا پیسہ شاہ خرچیوں میں لٹا دیتے ہیں کیپریکون والے ان کے پاس بھی بڑا پیسہ آتا ہے اچانک پیسہ آتا ہے اور بڑا پھر یہ اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں جہاں لگانا نہیں چاہیے اور برج ہوت والے ان کے پاس بھی بڑا اچانک پیسہ آتا ہے اور پھر ہے جی سکورپیو والے یہ شے زوڈک سائن ہیں جن کے پاس پیسہ زبردست آتا ہے اور پھر یہ اپنی شاہ خرچیوں میں لٹا دیتے ہیں اچھا نہ آپ نے ایف کا بتایا نہ سیٹیریس بتایا میں بیٹ کرنا تھا مینا بھی کوئی آئے گا آپ دیکھو یہاں پہ ایک بہت عقل مندی کی بات ہے میں یہاں پہ ایک بات بھی کوئی کرنا چاہوں گا جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے زندگی میں ان کو پتا چل جائے کہ ان کے اوپر تو قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے اور میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤ اور جن کو پتا ہو کہ میری زندگی میں نہیں کامیابی اگر وہ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے اور اس کے اوپر محنت شروع کر دیں اور خاص کر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں تو یہ ساری چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں یہ تجربے کی بات ہے جن کا نام نہیں بھی لیا تو وہ موٹیویٹ ہوں گے وہ اگر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے دیکھیں زد جو ہوتی ہے نا بہت بڑے زد جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا جس کو توفاں سے الجنے کی عادت ہوں محسن ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے دعا دیتا ہے تو جس کو توفاں سے الجنے کی عادت ہوتی نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے جو اپنی نیندوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے اچھا یہ تو ہے محنت کا کہ انسانا اللہ مساء کے انسان کو وہ ہی ملے گا جس کی کوشش کرے گا تو میں فلک آپ کے چینل کی وساطت سے ایک بہت زبردست بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو لکھ پڑ جائے اللہ سے لینے کی جس کو شوق پڑ جائے روحانی طریقے سے پیسہ کمانے گی یار اس کی تو لاترییاں نکلاتے ہیں کیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں نے اپنی زندگی کے سارے کام اللہ سے کروانے ہیں پیسہ دیکھو کام کام جو ہے نا ایک ہوتا ہے پیسہ ایک ہوتا ہے کام کام بھی پیسہ ہے آپ کی زندگی میں جتنی زیادہ کام ہوں گے اتنا زیادہ پیسہ کماؤ گے اگر آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے پیسہ نہیں کما سکتے تو جو لوگ اپنے کاموں کے لیے اپنے پیسوں کے لیے وظائف کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں ان کی بھی لاترییاں نکلتے ہیں یعنی ایک بندہ صبح اٹھتا ہے اس کے پاس دس کاموں کی لسٹ ہے پڑتا ہے اور وظائفہ کرتا ہے یار ان کے پاس رزق غائب کے خزانوں سے آتا ہے اچھا ایک اور بات بھی یہاں پہ کیونکہ ہم بذرگوں کی جوتھیاں اٹھانے والے بندے ہیں اور یہ اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں نیک بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو پیسہ دعا کے ذریعے آئے گا وہ پیسہ کبھی نقصان نہیں دے گا سبحان اللہ یعنی کہ آپ نے آج سب اٹھے ہیں اور آپ نے اپنے پیسے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے پیسہ چاہیے اور میرے کام ہونے چاہیے اس کام سے پہلے اچھا ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا جو کاموں کے لیے جو وقت ہے وہ سب کا ہے حفاظت کے لیے جو وقت ہے وہ سب کا ہے اور نقصان یا ظاہری اور روحانی نقافتے دور کرنے کے لیے وقت جو ہے وہ رات عشاء کے بعد کا ہے عشاء کے بعد کا اب کئی لوگ وظائف کے لیے عمل کرتے ہیں عشاء کے بعد اچھا ہمارے بذرگ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ کمانا ہے فجر کے وقت فجر کے وقت اٹھو تحجت کے وقت اٹھو کیونکہ سارا دن آپ کو پیسہ ملنا ہے سارا دن اب رات کے وقت تو سونا ہوتا ہے یہ بڑا ایک concept ہے اس کو بھی میں یہاں پہ کہ آخر آپ نے پیسے کمانے ہیں یا پیسوں کے مطلق وظائفہ کرنا ہے تو اس کا جو وقت ہے وہ صبح کے وقت رکھنا ہے جب آپ صبح کے وقت وظائفہ کرو گے یعنی تحجت چاشت اور گھر سے نکلنے سے پہلے بلکہ مجھے پیسے چاہیے سارا دن میرے پاس دس کام ہیں تو مجھے پڑھ کے اللہ سے دعا ترکے نکلنا چاہیے پھر سارا دن پیسے آئیں گے اور رات کے وقت جو ہے جو وہ ہوتا ہے ظاہری اور روحانی دشمن جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو دشمن ایکٹیو ہوتا ہے تو دشمن آپ کے لئے عمل کر رہا ہوتا ہے نیگٹیو تو وہ پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ کنسپٹ اب یہاں پہ آگیا کہ جو بندہ پیسے کمانا چاہے کیونکہ پیسے سے مطلقہ ویڈیو ہے اور دولت سے مطلقہ وہ پڑے کیا تاکہ جن کو یہ ہو کہ میرا نام نہیں ہے اس میں اور یہاں مجھے نقصان ہوتا ہے تو وہ وظیفہ کر لے تو وہ پیسے کی اس کے اوپر تنگی نہیں آئے گی دیکھیں یہاں پہ میں ایک بہت مجرب ترین وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اجازت والا ہے اور مگر اس کے فائدے بڑے ہیں تو مال کا وظیفہ ہے وظیفہ ہے تیسرے کلمے کا تیسرے کلمے کا تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر تھا پورا نہ پڑھیں یہاں تک پڑھ رہے ہیں یہاں تک پڑھ لیں اور یہ آپ نے اپنے پیسوں کی نیت کر کے صبح کے وقت صبح کے وقت پڑھنا ہے چاشت سے پہلے پہلے ٹائم ایس کا تحجل سے لے کے چاشت تھا تین سو تیرہ مرتبہ تیسرا کلمہ ہے اولو آخر گیارہ مرتبہ دروشی ابراہیمی اور نیت نیت بہت ڈپینڈ کرتی ہے کہ پیسوں کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ عزت کے لیے پڑھ رہے ہو شہرت کے لیے پڑھ رہے ہو نیت ہے پیسے کی کہ پیسہ آنا چاہیے عربہ چل رہی ہے اور پیسہ نہ کمانا چاہتا اچھا اس وظیفے کو اور مجرب کرنا ہو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ و اکبر بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک تو یہ اچھا اس وظیفے کو ایک اور دو کہتا گریز میں ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ و اکبر بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہاں پہ میں کوٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی بھی کام کا آگاز بسم اللہ سے ہوتا ہے تو یہ وزیفہ میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں وہ لا الہ والا بھی کئی لوگ کرتے ہیں جن کو وہ روحانی طور پر شوٹ کرتے ہیں اور بسم اللہ والا بھی یہاں پر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ میں جو وزیفہ دے رہا ہوں وہ ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تعداد اس کی ہے تین سو انیس مرتبہ بسم اللہ رحمی الرحیم کے انیس حروف بنتے ہیں اور تین سو انیس مرتبہ یہ وزیفہ ہے اب لو آخر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم ہی ہے اور یہ وظیفہ ہے اکیس دن کا جو لوگ یہ وظیفہ کرنا چاہیں وہ جیسے ہی نیا چاند چڑھے چاند کی نوچندی جمعیرات یعنی کہ یہ بھی ایک میں آپ کے چینل کی ساتھ سے کیونکہ یہ روحانیت سے بھی اور ایزارڈک سائنس سے بھی مطلق ایک بڑی اچھی انفرمیشن ہے کہ جو لوگ جس طرح وظائف کے لیے دولت کے لیے سب کا وقت ہے اسی طرح چاند کی شروع کی تاریخوں کا پیسے سے مطلق سلسلہ ج اڑا ہوا ہے زبردست ہو گیا اگر آپ جو بھی نیا چاند چڑھے اس کی پہلی جمعیرات جسے نوچندی جمعیرات کہتے ہیں یعنی کہ نیا چاند چڑھا اور جو پہلی جمعیرات آئے گی اس کو اگر اس جمعیرات سے اگر یہ وظیفہ کر لوگے تو کمال کے جو ہے فائدے بے شمار فائدے اس وظیفے کے ہوں گے اور یہ جو وظیفہ ہے اس کو اگر آپ کیونکہ مجھے تو بزرگوں سے بقاعدہ اجازت ہے اس عمل کی اور ایک تو ہے ایک وظیفہ آپ خود سے پڑھتے ہو اور ایک آپ جس کو بزرگوں کی طرف سے فائد ہو اجازت ہو اگر آپ اس سے پوچھ کے کہ یہ میں وظیفہ پڑھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں آپ پڑھئے گا یقین جانے ہم نے دنیا کی جو ہے وہ قسمتیں بدلتے دیکھیں سبان اللہ کیونکہ یہ تلام ہے اس کے پیچھے بزرگ جنات موقعات اور خاص کر اللہ کی خاص رحمت ہے تیسرے کلمے کے پیچھے اور بسم اللہ کے پیچھے تو جو لوگ یہ وظیفہ کریں وہ کمنٹ میں مجھے اپنا نام شنڈ کریں یا جو نمبر چاہ رہا اس میں و یقین جانے یہ کمال کا وظیفہ بتا رہا ہوں اللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو پیسے کی کمی نہیں آنے دیں گے کیونکہ اکیس دن کا وظیفہ کرنے کے بعد اس وظیفہ کو آپ نے مغرب کے بعد روزانہ مغرب کے بعد یا فجر کے بعد روزانہ فجر کی اگر نماز پڑھیں گے یا مغرب کے بعد یا گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس کے انیس تعداد ہے صرف اپنے عمل میں لانے کے لیے انیس مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھنا ہے جس طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے دعا کر کے یا اپنے پر فوق مار کے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی کمال کے فائدے حاصل کریں انشاءاللہ تعالی دعوت بے بڑا اچھا آپ نے لوگوں کو گائیڈ بھی کیا ہے سمجھایا بھی آئی ہو بہت سے لوگوں کی اس میں ہلپ ہوئی ہوگی آپ کے جاتے کوئی سوالات دی ہیں ملنے بھی بہت ضروری ہیں اچھا جی سب سے پہلے اسلام علیکم سر میرا نام کمر ہے میرا نام اور بروج کیا بنتا ہے ریٹ آف ورٹ نہیں بتائی نہیں نام سے پوچھا انہوں نے کمر کمر کے حوالے دیکھیں یہاں پہ کمر کا علم العداسہ سات نمبر بنتا کینسر چیک کیا کریں یہ ہے ٹھیک ہے کینسری ہیں نام اچھا بشرا کے معاملات کیسے رہیں گے بشرا کے صحت کے اشویط میں پہلے بھی کئی دفعہ سوال پوچھا ہے ابھی میں اس کو دیکھ رہتا ہوں بشرا کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو یہاں پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کلام ہے کلام کے ساتھ ٹیرو کارڈ کی نرجی پلس اسٹالوجی نمرولوجی پلس بذروں کی دعا کے ساتھ سلسلہ جڑا ہوتا ہے ہم تو اپنے کلام کے ذریعے ہی اس چیز کے بشرا کے معاملات آپ نے پوچھے ہیں تو یہ صحت کا کارڈ آگیا ہے اس کی صحت خراب رہتی ہے روحانی معاملات ہیں میں پہلے کہہ چکا تھا کہ صحت کے معاملات روحانی معاملات کی وجہ سے مشرا کے معاملات ڈسٹرب ہیں اور اس کو اپنا روحانی علاج کروانا ہے زاہد مغل پوچھ رہے ہیں اپنے نام کے والے سے ٹھیک ہے ان کا نام زاہد مغل کا نام نام دبردست ہے لیکن ان کے کاموں میں ڈلے ہو رہی ہے یہ سست روی کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کاموں میں بڑی زبردست قسم کی ایفرٹ کریں ٹھیک ہے نام ہے مزر علی ڈیٹو برتہ اکتیس آٹھ نائٹی نائٹی سیون مدر کا نام ہے نسرین اختر جوب لیس ہو کافی دیر سے ابراد کب تک جاؤں گا سیٹل ہو جاؤں گا اچھا یہ ایک طور یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہو آپ کے کاموں میں ڈلے آ رہا ہے پرابلم ہے اور آپ اپنے معاملات کے لیے روحانی طریقہ اختیار کرو سب سے پہلے سورہ فلک اور سورہ ناس اکیس مرتبہ پانی کی اوپر دم کر کے پیو جو آپ خواشن لے کر آئے ہو اس میں ابھی آپ کو کامیابی نہیں مر رہی روحانی علاج کرو اپنا اور روحانی طریقے سے مدد لو سب سے پہلے سورہ فلک اور سورہ ناس گیارہ دن پانی کی پر دم کر کے پیو پھر سلامن کولنم رب رحیم ایک سو انیس مرتبہ رضانہ اشہ کے بعد پڑھو زشان لیاقت ہے یہ کہنے میری گورنمنٹ جوب کونٹریکٹ بیس پہ تھی ابھی اپریل میں ختم ہوئی ہے انشاءاللہ دوبارہ گورنمنٹ جوب کب ملے گی او ایس آئی ڈپارٹمنٹ میں یہ تھے سٹارٹ ٹورس ہے ڈیٹو برتر ٹوئیٹی فائف اپریل نائٹی نائٹی ٹو دیکھیں آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملات کے لیے روحانی طریقے سے ہیلپ لیتے اور کرتے رہنا جائے تھا آپ کو آئیت کریمہ پڑھنی چاہیے تین سو تیرہ مرتبہ اکیس دن کامل کرو اپنی جوب کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ کی جوب مل جائے گی ٹھیک ہے جی تینکیو فلک ہوئی آپ نے جواب دیا اچھا پچھلے رکاوٹ شادی میں کہتے ہیں رکاوٹ ہے مجھ پر کسی نے جادو کیا تھا آٹھ نو سال پہلے اب میں اس کا علاج کر رہی ہوں نماز درود پاک استغفراللہ پڑھتی ہوں بسم اللہ کا عمل بھی کرتی ہوں کب رکاوٹ جائے گی آپ نے بتایا نہیں محمد عاصف سے شادی ہو جائے گی ہمارے گھر والوں میں لڑائی ہوئی ہے وہ مان جائیں گے آسمہ ریاض ہے ہوگی دیکھیں ذرا ان کی ابھی شادی کے بارے میں کچھ چیزیں پرابلم کا شکار ہیں ابھی تو معاملات ڈسٹرب ہیں ابھی تو آپ کو دو تین مہینے مزید ویٹ کرنا چاہیے البتہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو انیس مرتبہ دعنا پڑھیں شادی کے معاملات سے کرتا طاہرہ نسیم نام ہے اب نسیم لکھا نسیم آپ نے لکھنا تھا ڈیٹو برت ہے پندرہ دو نائنٹین سیمٹی ون آنے والے دن کیسے رہیں گے ان کے اچھا جی آپ کے آنے والے دن جو ہے ایک تو اپنی باتیں نہ لوگوں کو بتایا کریں آپ اپنی راز کی باتیں اپنے تحت رہت رکھا کریں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا آنے والے دنوں کو مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو آیتل کرسی روزانہ اکیس مرتبہ پڑھنی چاہیے امان اللہ پوچھ رہے ہیں کاروبار کے لیے کون سا ذکر کرلوں امان اللہ آپ کاروبار کے لیے آرےڈی ذکر کر رہے ہو جو آپ ذکر کر رہے ہو اس میں کچھ رکافتیں دور کرنے کا عمل کرو سورہ یاسین کی پہلی نو آیات اس نیت سے پڑھو کہ رزق سے مطلقہ ظاہری اور روحانی رکافتیں دو یعنی کہ آپ رزق کا کر رہے ہو مگر رکافتیں دور کرنے کا عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ اکیس مرتبہ سورہ یاسین کی پہلی نو آیات دو اگربتیاں لے کے ان کے پر پھونک مارکے جلاو اور اکیس دن کا عمل کرو دیکھنا پھر رزق کے حضافے ارباب جنگیر ہے مدر کا نام ہے نصرت منظور ڈیٹو برت ہے ٹائس آٹھ انیس سو نوے دبائی میں ہوں جوپ کے لیے مل نہیں رہی جوپ کا ملے گی بی 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 بچوں کو بلانا چاہتا ہوں پوسیبل ہوگا بلکل پوسیبل ہے آپ کے لیے حالات جلدی صحیح آرہے ہیں پریشان نہ ہوں شازی انجم مدر کا نام ہے حنیفہ بی بی فادر کا نام ہے عبدالغنی مجھے میریچ پرابلم ہے میرے ہزبنڈ کا نام ہے شہزاد مجھے کسی نے جادو کیا ہے کیا بلکل جادو کے معاملات نظر آتے ہیں یہ کارڈ ہی جادو کا نیگٹیوٹی کا ہے جادو کے معاملات ہیں ٹھیک ہے جی یہ کیا کریں کچھ تھوڑا بھوتی آپ آجتل کرسی بہتر مرتبہ گیارہ دن پانی کے اوپر دم کر کے پیو اور پھر مجھے بتاؤ طبیعت بھی سٹریس رہتی ہے کندوں پہ بوجھ ہے آنکھوں پہ کچھاؤ ہے جسم جگڑا ہوا ہے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا ہسمنٹ جیسے ہی پاس آتے لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں پریشانی ہی پریشانی چاہ رہی ہے گلشن چودہ جون نائنٹین نیٹی سیون میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں چل رہا ایک سال ہو گیا ہے یوکے آ گیا ہوں پاکستان سے آئیٹ میں ہو گیا ہے ویزا اپلائے کیا ہوا ہے جواب نہیں آرہا کیا میں یوکے سیٹل ہو جاؤں گی بلکل سیٹل ہو جائیں گی تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی نام فیصل دن رضا فیصل دن رضا نام ہے ان کا مدر کا نام ہے رضیہ بی بی ڈیٹو برت ہے فورٹین سکس نائنٹین نائنٹی سکس سر آؤٹ اوف کنٹری جانا چاہتا ہوں فور کیریئر کے حوالے سے نہیں جی ابھی تو رکافٹے ہیں بیٹا آپ رکافٹے دور کرنے کے لیے عمل کرو خاص کر آیتل کرسی رضانہ اکیس برتبہ پانی پر دم کر کے پیو ابھی نہیں سوہیل احمد خان ڈیٹو برت بائیس دسمبر نائنٹین نائنٹی سکس فروم کراچی سر میرا زورڈیک سائن کون سا ہے اور لگی سٹون کون سا ہو پورا نام ہو دیئے گا سوہیل احمد خان ڈیٹو برت کیا پتائی بائیس دسمبر نائنٹین نائنٹی سکس بائیس دسمبر نائنٹین نائنٹی سکس تو آپ کا سیجیٹیریز ہی مرہ رہا ہے سیجیٹیریز آپ کے والا میرے والا سیجیٹیریز ان کا سیجیٹیریز ہے لکی سٹون اچھا رو بی رو بی پہلنے ٹھیک ہے دعوت بھائی سے پوچھ کے بتائیں مجھے جوب کا بہت ضرورت ہے سی وی بی دی ہوئی ہے جوب کا بتائیں کم ملے گی کمول کے جوب کے معاملات تو انشاءاللہ جلدی مل جائے گی آپ مرشاللہ سمجھدار ہیں ذہین ہیں چار مہینے کچھ ویٹ کرنا پڑے گا اور عمل کریں کچھ روحانی عمل کریں جس میں سے آپ کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے شاہد شفیق نام ہے مدر کا نام ہے تسنیم کوسر چودہ جون نائنٹین نائنٹی سکس اپنے حوالے سے جاننا چاہتا ہے شاہد شفیق پڑھنا چاہیے روزانہ سو مرتبہ اکیس دن لگاتا ہے حیدر اقبال ڈیٹو برت اٹھارہ جولائے دوزار چھے یوں کہ پڑھنے جانا ہے پیسے کا انتظام نہیں ہے کوئی آسرہ ہے کیا ضرور انشاءاللہ آپ اللہ کے اوپر بروسہ رکھو آیت کریمہ پڑھو آیت کریمہ پڑھو روزانہ جو ہے پانچ سو پانچ مرتبہ اکیس دن کامل کرو پھر انشاءاللہ اللہ پہ سکر معاملات ہو جائیں گے نام ہے محمد دعوت پانچ چار نائنٹین سیمٹی فائف ڈیٹو برت ہے مدر کا نام ہے شناز بی بی میرے بارے میں بتا دیں تھنکس علم و دعا سے آپ کا آٹھ سنبر بنتا ہے یہ سال آپ لوگوں کے لیے آپ کے لیے بڑا لکھی ہے خاص کر اگست کے مہندے میں بڑی تبدیلی آنے والی ہیں اپنی باتیں اپنے تک رکھتے ہیں اور جذباتی ہیں تخت یا تختہ ہوتا ہے یا تو بہت ایکسٹریم میں ہوتے ہیں اور روحانی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں آپ کا جو ہے وہ کارڈ کیا نکلتا ہے کارڈ یہ ہے کہ آپ کو چھٹی حص بڑی تیز ہے آپ کو بڑی خبریں مل جاتی ہیں اور آپ کے معاملات بڑے زبردست طریقے سے روحانی طریقے سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے عبدالوسے نام ہے اٹھارہ نومبر نائنٹی نائنٹی فائف نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے نہ کام سٹ ہو رہا ہے نہ باہر جانے کا سبب بنتا ہے بہت ڈپریشن ہے عبدالوسے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو یہ آپ کا جو پرابلم ہے یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا اس کا کوئی روحانی وجہ نہیں ہے آپ کا ہوگئے کہ روحانی وجہ ہے نظرِ بابی تاثر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو کافی بہتری کی طرح معاملات ہو جائیں گے عوض باللہ احمد شہیطان الراجم اکیس پر پانی کے پر دم کر کے پیو نام سلیہہ ہے سالیہ تیس دسمبر نائنٹی نائنٹی سیون ہزبنڈ کا نام ہے ایم کاسم بیس سبتمبر نائنٹی ون ڈیٹو برطہ مدر کا نام ممتاز ہے سوال یہ ہے کہ ہزبنڈ میرے حق میں نہیں ہے ڈیواؤس دینا چاہ رہے ہیں میری دیر سال کی بیٹی بھی ہے میرے ہزبنڈ اپنی بیٹی کو پوچھتے تک نہیں ہے کیا بتا سکتے ہیں میرا گھر بس جائے گا اور کیا میرے ہزبنڈ میرے بیٹی کے حق میں بہتر ہو جائیں گے بہت مشکل ہے معاملہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے آپ کو کوئی روحانی عمل لازمی کروانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ پرابلم روحانی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو تقریباً دو سال سے چل رہا ہے ایسا یہ انہوں نے لکھا کتنے ٹائم سے چل رہا ہے رزی 22 فیب 2007 میرا فیوچر کیسا رہے گا رزی کا فیوچر کیسا رہے گا زبردست آگے پیسے بھی آئیں گے حالات بھی ٹھیک ہوں گے تینکیو جواب دینے کا آپ نے ہمہ کی شادی آر گورنمنٹ جاپ کا نہیں بتایا پلیز بتا دیں ہمہ مدر کا نام روبینا ڈیٹو بددست ساتھ نیٹی نیٹی نائی ابھی شادی میں پرابلم ہیں رکاوٹیں ہیں روحانی طور پر مسئلے ہیں حل دکھونا چاہیے اس کا روحانی ٹھیک ہے جی شہورا نام نائٹنگ نیم گلت لکھا ہوئے انہوں نے شبیر شبیر سلیم شادی کب ہوگی دو دسمبر دو گیارہ ڈیٹو ابھی تو چھے مینے چھے مینے تک تو ابھی کوئی ایسا معاملہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی رکاوٹ ہے ابھی اس کے لئے آپ مراج البہرین یلتقیان یہ آپ تین سو انیس مرتبہ سورہ رحمان کی آیت ہے اس کو پڑھیں اکیس دن کامل کریں اچھا جی یہ سوال ہے میری شادی سری آنا سے ہوگی انڈونیشیا کی ہے سات سال کا ریلیشنشیپ ہے اب وہ اگنور کرتی ہے بالکل اب مسئلے پیدا ہو چکے ہیں مجھے نہیں لگتا اب شادی کی طرف آپ جاؤ گے وہ چیزیں بہت زیادہ بگڑ چکی ہیں سر میں ایریز ہوں نو سات نائنٹی نائٹی سکس چار نمبر ان کا عدد بنتا ہے مدد انہوں نے خود ہی نکالا ہوا گئے تو ان کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں لیکن نام مارے لکھا نہیں کیا پوچھنا معاملات میں ڈلے ہے پریشانی ہے رکاوٹیں آ رہی ہیں سید مونیس احمد سر میں کب تک جوائن کروں گا پاکستان کرکر ٹیم میری ایج اس ٹھٹی ایٹین سکس نائٹی نائٹی فور ڈیٹو برت سر میری اوریجنل ڈیٹو برت اٹھارہ چار نائٹی ون تیتی سے محنت ہے بہت محنت ہے ایفٹ ہے ایفٹ بہت ہے جویریہ عبد الرشید ستنا تین دوزار چار اپنے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں بہت زبردست میند تھی ہیں لیکن کچھ گیپ ہے معاملات کو لے کر اداسی اور نیگٹیوٹی ہے اس کو آپ دور کرو عزباللہ من شیطان ورجم ورزانہ پانی پر دم کر کے پیو دس مطلب اچھا جیزو بیدہ پوچھ رہی ہے اپنے حزبن کے فیوچر کے حوالے سے حزبن کا نام لیاقت لی اچھا جی اچھا ہے فیوچر آگے اگریمنٹ کو سائن ہوگا پیسے آئیں گے ٹھیک ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے محمد رفان نام ہے طریق پر دائش ہے ایک ایک 1988 ہے اس کو جواب دیں شکر اللہ کا اللہ سلامت رکھے بہت شکریہ نہیں اللہ تلہ سانی کہیں گے اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ رجوع رکھیں دعاوں کا سلسلہ جاری رکھیں اگر کہیں گے تو آپ کو اولاد کا عمل بھی بتا دیا جائے گا محمد زبان چوہدری کہہ رہے ہیں ویری نائس انفرمیشن تینکیو تینکیو نام ہے عریفہ عریفہ ڈیٹو برت ہے 9-1-1997 مدر کا نام ہے فرد افزا ہزبن کا نام ہے فیزان مدر کا نام ہے زائدہ میرا گھر کے حالات کب تک ٹھیک ہو پائیں گے گھر کے حالات کب تک ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آفٹر سکس منت کے سوال کے جواب دینا لیکن آپ اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب مزید دیے جائیں گے باقی ناظرین یہ اسٹرالوجی نمرالوجی ٹیرو کارڈ یہ سب کلکلیشن کا علم ہے حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ برکو ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور دعوت جی دعوت کو دے انجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکلیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ